اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ اللذی جعلنا من المتمسکین بی ولایت مولانا علی بن عبی طالب علی السلام والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمتا بالعالمین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیما على بقیت اللہ الاعظم روحی وارغاخ العالمین لتراب مقدم الفدہ واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحكیم فی کتابه المبین وفرقان الحمین وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھبا عنکم الرجس اہل البیت ویطاہرکم تطہیرات اہزار محترم سامین اگرام قدر پروردگار عالم نے بنی نو انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اس کی خلقت کا سبق دی قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانسہ الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسوں انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرنے اہزار محترم پھر اس عبادت کو بیان کرنے کے لیے اس عبادت کی معرفت کے لیے اور اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے حادی اور رہبر کا انتظام کی کیا پروردگار عالم نے سب سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے جن میں آخری نبی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد اس ہدایت کے سلسلہ امامت کی صورت میں جاری رہی عزار محترم آج میں اور آپ جس وجہ سے جمع ہیں وہ ہیں دوسرے امام امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا امام کے حوالے سے کچھ معروضات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے عزار محترم امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے تعرف میں کچھ عرض کروں تو آپ کے والد ماجد آپ کے والد بزردوار امیر المقمین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدت النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ اور پھر یہ وہ شرف ہے یہ وہ نصب ہے کہ جس سے زیادہ افضل جس سے زیادہ اشرف نصب کائنات کے اندر کسی شخص کے میں ہوئے پھر عزیز علی محترم آپ کی ولادت پندرہ رمضان المبارک سنتین ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا آغوش میں لینے کے بعد آپ کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کی تلاوت فرمائی اس کے بعد آپ کا نام آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن دن پڑ اور یہ وہ نام تھا کہ جو آپ سے پہلے کسی کا نام نہ ہوا عزیز علی محترم آپ علیہ السلام اس اخلاق کے حامل تھے اس کمال اخلاق کے حامل تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کو دیکھ لیتا تو آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اگر کوئی آپ سے ملاقات کر لیتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا ہے اگر کوئی آپ کو سنتا تو آپ کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اور جب دشمنوں نے آپ کے خطاب کو سنا تو حیبت ایسی تاری ہو جاتی کہ خاموشی چھا جاتی آپ کے دشمن سبوت میں آ جاتے تھے پھر عزیز علی محترم امام علیہ السلام کا توازہ اس درجہ تھا کہ امام علیہ السلام اگر فقراء کے درمیان میں سے گزرتے اور وہ فقراء امام کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دیتے تو امام علیہ السلام ان کے ساتھ یہ کہہ کر بیٹھ جاتے کہ ان اللہ لا يحب المتکبری کہ بے شک پرورد گاری عالم تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس کے بعد امام پھر ان کو بھی اپنے پاس دعوت دیتے اور ان کی زیاخت تو اکرام کرتے عزیز علی محترم یہ ہے اخلاق و توازے امام حسن مجتبی علیہ السلام پھر عزیز علی محترم اگر امام علیہ السلام کی صیرت امام کی زندگی کی طرف نظر کریں تو امام کی زندگی کے کئی پہلو ہیں لیکن ان میں سے ایک بہت اہم پہلو ہے جو زمانے سے زیر بحث رہا ہے علماء کے درمیان اور لوگوں کے درمیان بھی اعتراضات کا بھی جو شکار رہا ہے وہ ہے امام علیہ السلام کا امیر شام کے ساتھ سلحہ کانا کہ امام علیہ السلام نے امیر شام سے جو سلح کیا ہے یہ وہ امام کی زندگی کا پہلو ہے کہ جو زمانے سے اعتراضات کا شکار رہا ہے اور ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے جاتے رہے ہیں اور دیے جاتے رہے ہیں بنیادی طور پر جو اعتراض امام علیہ السلام کے سلح پر کیا جاتا ہے کہ امام نے یہ سلح کیوں کی بنیادی طور پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے سلح امیر شام کیا جاتا ہے کیوں کی جبکہ آپ کے والد ماجد آپ سے پہلے تین جنگیں کر چکے ہیں اور آپ کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی یعنی امام حسین علیہ السلام نے بھی قیام کیا ہے تو ایسا کیا معاملہ ایسا کیا وجہ تھی کہ آپ کو سلح کی ضرورت پڑی اس کے جواب میں سب سے پہلے مقدمتا کچھ ارز کروں وہ یہ کہ دیکھئے تشیعہ کا مکتب اہل بیت علیہ السلام کا ایک بنیادی اقیدہ ہے اور وہ یہ کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ایک ہی موقف تھا کس ارتبار سے یعنی امام حسن علیہ السلام نے اگر سلم کی ہے اسی دور کے اندر امام حسین بھی ہے کہ جو امامت امام حسن میں موجود ہیں ان کی رائے بھی سلح کی طرف تھی کہ یہ موقع ہے جو سلح کی طرف لے جاتا ہے یہ وہ موقع ہے جس کی ضرورت سلح نہ کیچاگی جائے اس کو اگر دوسرے انداز سے بہن کروں اگر مشیط پروردگار اس انداز سے ہوتی کہ امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو یقیناً امام حسین بھی سلح کرتے اور اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو یقیناً وہ بھی قیام کرتے وہ بھی جنگ کرتے اور یہ اقیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان اقدس کی روشنی میں واضح ہے امام نے دونوں بھائیوں کے حوالے سے فرمایا ان دونوں اپنے بیٹوں کے بارے میں اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا کہ الحسن والحسین امامان کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں ان اقام ان اقاما وان قاعدہ کہ اگرچہ قیام کریں یا کھڑے ہو جائیں یا اگرچہ بیٹھ جائیں دونوں سورسوں کے اندر یہ دونوں امام ہیں تو یہ اہل تشیعہ کا مکتب اہل بیت کا مسلم نظریہ اور حقیدہ ہے کہ جو فرمان رسول الہمدس کے نظریہ دیا پھر عزیز آنے مہترم جوابات کی طرف تگر آئیں تو سب سے پہلے جواب میں ارز کروں کہ دیکھئے ایسا تقن نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر شان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اسے کا رب کر اس سے پہلے کے حالات پر کچھ اگر نظر کریں کہ جو خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور کے امیر المؤمنین نے تین جنگیں کی سب سے پہلے جنگ جمع جمع پھر جنگ سفین جو کہ امیر شان کے ساتھ تھی جنگ امیر شان کی مقابلے میں تھی اور پھر تیسری جنگ تیسری جنگ جنگ نحروان خوارش کی مقابلے میں جنگ نحروان سے فارغ ہو کر امیر المؤمنین نے چوتھی جنگ کی دعوت بھی دی تھی لوگوں کو چوتھی جنگ کے لیے بھی تیار کرنا چاہا تھا وہ بھی اہل شان کے مقابلے میں کہ جو آخری فتنہ رہ رہا تھا اس کو بھی ختم کیا جائے تھے لیکن اس وقت کے لوگ جنگ سے ویزار آ چکے تھے یا یوں کہیے کہ اپنے ایمان کو ہو چکے تھے کہ جو امیر المؤمنین کی دعوت پر لبیگ نہیں کہہ رہے تھے اور پھر بہرحال امیر المؤمنین کی شہادت کا وقت آیا تھا امیر المؤمنین شہید ہوئے شہادت امیر المؤمنین کے بعد امام حسین مجتبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا امام فرماتے ہیں اما واللہ کہ ہم نے کس طرح سے اہل شام کے قتال کی نہ ہمارے پاس کوئی لدامت کی نہ ہمارے درمیان کوئی شک تھا ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں تھا ہم قلت میں نہیں تھے ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی اور ہم نے کس حالت میں اہل شام کے قتال کہے کہ ہم صابر بھی تھے اور اپنے ایمان کو سلامت بھی رکھے ہوئے تھے یعنی سلامت ایمان بھی ہمارے پاس موجود تھی صبر کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک فوجی ایک لشکر کے لیے صبر ایک اہم چیز ہوا کرتی ہے جیسا کہ روایات میں ہمیں ملتا پھر امان کیا فرماتے ہیں اور اب حلق کیا ہو گئی ہے کہ ایمان کی سلامتی عداوت میں تبدیل ہو گئی ہے اور سبر کس میں تبدیل ہو چکا ہے جسان تبدیل ہو چکا ہے یعنی تم لوگ اپنے ایمان کو کھو چکے ہو تم لوگ کے درمیان اتنی عداوت ہو چکی ہے اتنا بغز آ چکا ہے اتنی دشمنی آ چکی ہے کہ اب تم لوگوں کے پاس ایمان سالم نہیں رہا بات جہاں تک نہیں تم لوگوں کے سبر کی وہ تم لوگوں کا سبر جزعہ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے پھر امام فرماتے ہیں وَقُنتم فی مُبتَدَائِكُم وَدُنْيَاكُم میں کیا ماجرہ تھا کہ تم لوگ ہمارے لئے تھے اور ہم تم لوگوں کے لئے تھے یعنی تم ہمارے حامی تھے ہم تم لوگوں کے سر پرست تھے ہم دونوں ایک دوسرے کے ناصر تھے مددگار تھے اور اب حالت کیا ہو گئی ہے فَسِرْتُم الْآن كَأَنَّكُم عَلَيْنَا اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ تم لوگ اس طرح سے ہو گئے ہو جیسے ہمارے دشمن ہیں یعنی اب تم لوگ اس قدر ایمان ہو چکے ہو کہ جس طرح ہمارے دشمن اہل شام ہیں اسی طرح تم لوگ بھی ہمارے دشمن ہو چکے ہو عزیز آن عطرم یہ ایک صورتح حال امام علیہ السلام کے دور خلافت سے پہلے قائم ہو چکی تھی پھر اب چلیے امام علیہ السلام کا دور خلافت آیا امام نے اہل شام کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کیا لشکر تیار کیا اور پھر ایسا نہیں ہے کہ امام کے پاس کوئی کم تعداد تھی جنگ کرنے والوں کی کچھ کم تعداد تھی روایات میں ہے کہ امام کے پاس چالیس ہزار کا لشکر موجود تھا لیکن سب سے بڑی مشکل امام کے ساتھ کیا تھی کہ اس لشکر میں خائن اور منافقین کی کسرت کے ساتھ تعداد تھی کسیر تعداد کی منافقین کی اور خائن کی جو اس لشکر میں موجود تھے جو امیر شام کی لالچ میں آ چکے تھے اور دل امیر شام کی طرف جا چکے تھے بس سر جھکنے کی کمی رہ گئی تھی ورنہ وہ ایمان اہل شام پر لا چکے تھے امیر شام پر لا چکے تھے اور پھر یہ ایک وجہ امام حسن کی کہ یہ خائن یہ منافق جو امام کے لشکر میں موجود تھے یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی امام کے سل اور اجان محترم صرف مرحلہ یہاں آکر نہیں رکا بلکہ ظلم در ظلم یہ ہوا کہ امام کے لشکر کے سردار امیر شام کو خفیہ خط لکھے جس کے اندر امیر شام سے کہا کہ انشیت سلم نا کل حسن حین وانشیت سلم نا ہو میت اللہ اکبر خدا کی قسم مسائل کے جملوں میں سے کہ امام کے اوپر کتنی بڑی مصیبت ہے امام کی زندگی میں امام کے ساتھ کتنی بڑی خیانت ہے کہ امام کے سردار امام کے لشکر کے سردار امیر شان کو جو امام کا کھلا دشمن ہے اسے خود خط لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں کہ اگر تم چاہو تو حسن مجتبہ کو تمہارے پاس زندہ لے کر آجائے یا اگر تم چاہو تو حسن مجتبہ کو تمہارے پاس مردہ حالت نے لکھا آجائے یہ عالم ہے لشکر امام کا یہ ہے خیانت جو لشکر امام میں پائی جاتی ہے پھر عزیز آہم مہترم اس مرحلے پر ایک اور ارز کروں کہ دیکھئے جب انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے جب انسان کو کوئی عذیت نہیں کی تو وہ دو طریقے کی جو اغیار کی جانب سمیت ہے وہ مصیبت جو انسان کو اس کے رفقہ دیتے ہیں وہ عذیت جو انسان اس کو اس کے صحابی دیتے ہے اس کے دوست دیتے ہیں وہ زیادہ عذیت ناک ہوتی ہے اس کی نسبت جو انسان کو غیر دیتے ہیں جیسا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن عباس کون ہے عبداللہ ابن عباس کے جو پہلے مفسد قرآن کہلاتے ہیں ان کے بھائی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ ان کا تعرف اس طرح سے کہا کہ امیر المؤمنین کی جانب سے والی یمن بھی رہ چکے ہیں اور امیر شام کی جانب سے ان کے دو بیٹوں کا قتل بھی ہو چکا ہے صرف کس وجہ سے حمایت امیر المؤمنین کی وجہ سے یہ میار تھا ان کا امیر المؤمنین کے دور اور پھر امام حسن مجتوی صلی اللہ صلی اللہ رہا کی دی کہ ہر پھر جتنے افراد یہ جنگ 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 لے کر آئے ہیں جتنے افراد سپاہی یہ لے کر آئے ہیں ہر پھر کے بدلے انہیں ایک ہزار درہم دیا گیا یعنی بیس ہزار درہم بیس ہزار درہم کی لالچ ان کو دی گئی اور اس میں سے بھی حالت یہ تھی کہ دس ہزار فورا دی گئے اور دس ہزار تب دی جائیں گے کہ جب سارا لشکر واپس کوفہ میں داخل ہو جائے گا اس لالچ میں یہ آئے اور رات و رات اپنے لشکر کو چھوڑ کر امیر شان کی خیمہ میں چلے گئے یعنی جب صبح ہوئی ہے تو لشکر گویا اپنے امیر کے بغیر تھا لشکر کے پاس کوئی امیر نہیں تھا کوئی سردار نہیں تھا جو اس کی رہنمائی کرے اس کی رہبری پر ازران محترم ذرا تصور کیجئے ایک عام انسان جس کو اس کے خاندان والے جس کو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے کتنی تکلیف کتنے صدمے سے وہ شخ گزرت ہے ذرا تصور کیجئے یہ امام وقت ہیں یہ حجد پروردگار ہیں حجد وقت ہیں کہ جو حق پر ہے اور انہیں دھوکہ کون دے رہا ہے کہ جو ان کے خاندان میں جو قریشی ہے وہ انہیں دھوکہ دے رہے اور کس انداز سے دے رہے کہ جب لشکر لے کر چلتے ہیں تو امام کی بیعت میں اور جب لشکر لے کر پہنچتے ہیں تو امام کی بیعت سے نکل چکے اجر محترم ان کے بارے میں ایک اور بات سنیئے کہ یہ وہ فرق تھے جنہوں نے کئی بار ملیر شام کے سامنے جا کر امامت کا دفاع کیا ہے امام کا دفاع کیا ہے مناظرہ کیا ہے کئی بار لیکن آخر کیا ہوا خاتمہ بالخیر نہ ہوا بلکہ خاتمہ علی شرد خاتمہ علی جاہلیت حضر محترم یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی خیانت اور منافق جو امام کو سلح کی طرف لے پھر دوسری وجہ کہ جو خود امام کی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دوسری بڑی وجہ کیا تھی امام اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح چاہتی جو خود امام کی کلمات سے ظاہر ہے کہ امام جب سلح کے بعد واپس آئے ہیں تو ایک شخص نے آ کر امام سے پوچھا کہ یہ اپنا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ نے اس سے سلح سلح کر لی جو آپ مقابلے میں تھا جسے آپ جانتے ہیں کہ وہ بادل پر ہے اور اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں پھر بھی آپ نے اس سے سلح کر لی اور اپنے لیے کوئی منصب بھی نہیں لیا اپنے لیے کوئی ذمہ داری بھی نہیں لی کہ چلیئے سلح ہو گئی ہے تو ایک منصب آپ کے پاس ہے ایک منصب ہمارے پاس ہے ایسا بھی کوئی ماجرہ نہیں ہے اور ظلم یہ ہے کہ عوام الناس میں آپ کا اعتماد ختم ہو چکا ہے لوگ آپ پر اعتماد بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ اپنا رسول اللہ کیا وجہ ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ جو دنیا میرے ساتھ کر رہی ہے وہ ہی میں بھی کروں یعنی جو دنیا مکاری میرے ساتھ کر رہی ہے اگر اسی مکاری کا ارادہ میں حسن مجتبہ کروں تو امام فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے میں نے کیا تو امیر شاہ میدان جنگ میں میدان مقابلہ میں مجھ سے زیادہ سابر بھی نہیں پائے جائے گا اور نہ ہی مجھ سے زیادہ سابر قدم پائے جائے جائے اس کی جررت نہیں ہوگی کہ میرے میں تم لوگوں کی اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح چاہتا امام علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ اصلاح امت کی خاطر صرف کی گئی کیونکہ ازار مدرم یہ بات بھی علماء کہتے ہیں کہ جنگ کسی بھی معاملے کا اول حل نہیں ہوتا اول حل کسی بھی معاملے کا کسی بھی مشکل کا جنگ نہیں ہوئی بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے صلحہ کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائیں لیکن اگر معاملات اس سے باہر چلے جائیں تو جنگ کی طرف جائیں پھر عزیزہ محترم تیسری وجہ جو کلمات امام حسن مشتبہ سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام سے شخص نے آ کر سوال کیا کہ ابن رسول اللہ آپ نے اہل شام سے سلحہ کر لی کہ جبکہ وہ ایک باغی گروہ ہے ایک گمراہ گروہ ہے آپ نے اس سے سلحہ کر لی تو امام علیہ السلام نے جواباً رشاد فرمایا کہ میری سلحہ کرنے کی وجہ اللت وہی ہے وہی اللت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سلحہ کرنے کی اللت تھی جو کس کے ساتھ سلحہ کی تھی بنی اشجا کے ساتھ اور اہل مکہ کے ساتھ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلحہ کی تھی جو اللت رسول خدا کے پاس تھی وہی اللت میرے پاس ہے اسی اللت کی بنا پر میں نے بھی سلحہ کی ہے بس فرق یہ ہے کہ وہ لوگ رسول خدا کے دور کے لوگ وہ کفار بتنزیل تھے اور یہ لوگ کفار بتعویل تھے یہ امام اس کے بعد مظلومیت امام حسن مجتبہ دیکھئے امام کو زخمی کر دیا گیا ہے جنگ کے دوران اور امام کو زخمی حالت میں مدائن تشریف لائے ہیں مدائن امام کو لائے گیا اور محل میں ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یہ اپنا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ نے صلاح کر لی وہ بھی ایک باغی گروہ سے امام جوابن ارز کرتے ہیں کہ میری مثال تمہارے درمیان خزر کی جب خزر نے موسیٰ کے سامنے بچے کو بھی مار دیا اور دیگر کام انجام دیئے تو موسیٰ جو کے حکمت خزر سے واقف نہ تھے اپنے سبر کو ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ کر موسیٰ نے بہرال خزر سے سوال کیا اور خزر نے جواب جب حکمت بیان کی تو موسیٰ قائز ہو گئے موسیٰ کو اعتبار نہ گئے پس میری مثال بھی ایسی ہی ہے اگر مجھے اگر مجھے امام مانتے ہو منصوص من اللہ حجت پروردگار مانتے ہو تو یہ بھی یقین نہ کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے اگر وہ حکمت تم لوگوں پر آشکار کر دوں تو یقینا تم لوگ بھی قائل ہو جاؤ گے تم لوگ بھی اتمنان حصد کر دیں لیکن مسلحت اس میں نہیں آشان مہترم یہ کچھ وجوہات جو امام علیہ السلام کو صلح کی طرف مستر کرتی تھی آشان مہترم جتنے حکیم امام جتنے مدبر امام تاریخ میں گزرے ہیں اتنے ہی مظلوم امام تاریخ کے موجود ہیں عزان مہترم بس مسائف کے چند جملے اور آپ کی ذہمت تمام خیانت امام کے ساتھ کی گئی ہے اور اس انداز سے خیانت کی گئی ہے کہ کبھی دشکر کے سردار امام علیہ السلام کے امیر شام کے ہاتھوں بکی جاتے ہیں اس کی لالج میں آ جاتے ہیں کبھی امام کے گھر والے امیر شام کی خیانت میں آ جاتے ہیں اس کی لالج کا شکار ہوتے ہیں اور کون ہیں امام کے گھر میں سے کہ جو اس لالت کا شکار ہوا ہاں عزیزوں خود امام کی زوجہ کہ جو امیر شام کی لالج کا شکار ہوئی اور ان کے ذریعے امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا ازادارہ نے مظلوم کربلا ایک وقت وہ آیا کہ زہر امام علیہ السلام نے تناول کیا کچھ دیر بعد امام اپنا سینہ تھام کر بیٹھ جاتے ہیں ہاں آزاداروں کچھ لمحے گزرتے ہیں کہ امام نے قیع کرنا شروع کیا آزادارہ نے مظلوم کربلا قیع کیا تھی امام کے جگر کے ٹکڑے مو سے باہر آنے لگے ایک مرتبہ امام نے کیا کرنا شروع کیا ایک مرتبہ امام نے اپنے بھائی حسین مظلوم کو طلب کیا میرے بھائی حسین کو بلاؤ میرے بھائی حسین کو میرے پاس لے کر آؤ ادادارہ نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ حسین مظلوم بھاگتے ہوئے اپنے سر سے امامہ پھیکتے ہوئے اپنے بھائی حسین مجتبہ کے پاس آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ریمان علیہ السلام ایک تشن میں قیع فرما رہے اس قیع کے سریعے چگر کے ٹکڑے امام کے باہر آرہے ایک مرتبہ یہ ماجرہ حسین بھی دیکھ رہے یہ ماجرہ زینب مظلوم بھی دیکھ رہی ہے ایک آدھارو کیا مقت ہے باہ مجتبہ پر کے اُلٹی کا رہے جگر کے ٹکڑے باہر آرہے مگر اس حال میں بھی اپنے بھائی کا گریہ پر تاشت نہ ہوا اپنے بھائی حسین کا شانہ پکڑ کر کہتے ہیں اے عباب اللہ تم گریہ نہ کرو اے عباب اللہ تھوڑا سا صبر کرو اب فرماتے لا یوم قیاب قیاب عباب اللہ اے عباب اللہ اے حسین خدا کی قسم تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں حسین میں تو انڈی کر رہا ہوں میرے جگر کے ٹکڑے باہر آرہ رہے ہیں حسین تمہارے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے شعور گھوڑوں کے سموں کے ذریعے تمہارے لاشیق اپا مالک لیا جائے گا عجر عقمال سہرہ عجر عقمال اللہ حضاد داروں ایک وقت وہ آیا ایک وقت وہ آیا اس بہن زینب نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا گریہ کرنا شروع کیا ارے گریہ بکا کرنا شروع کیا میرا دل کہتا ہے یہاں زینب گریہ کرتے ہوں گی وہاں بستر پر حسن مجتبہ گریہ کرتے ہوں گے ارے امام وقت ہے اپنی بہن کا گریہ دیکھ کر بہن کا مستقبل نظروں کے سامنے آگیا ہو عجم لئی بازار شام درمار کوفہ درمار شام وہ شرابیوں کا اس مجمع میں زینب کا بے چادر جانا بے مقنا جانا بے چادر جا کر خطبہ دینا آزاد آر عجر عقمن زہرہ عجر عقمن اللہ ایک مرتبہ وقت کو آیا امام علیہ السلام کی روح جسم سے پرواز کر گئی امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے جسم کو خسل دیا گیا ارے کپن کے انتظامات کیے گئے جنازے کے انتظامات کیے گئے بھائی حسین نے جنازہ پڑھایا عدادار جنازہ وسیعت امام حسین کے مطابق رسول خدا کے پہلوں میں دفرانہ تھا ارے جو ہی قصد کیا رسول خدا کے مرقت کی جانب لے جایا جائے دھمکی نہیں صرف منع نہیں کرتی بلکہ تیر بھی چلائے جاتے ہیں عدادار امام حسین کے جنازے پر تیروں کی پارش کی جاتی ہے عدادار انسانیت کا تقاضہ ہے جو جنازہ گھر سے نکل جائے اسے مرچلے آخر تک لے جایا جاتا ہے ارے مسلمانوں میں اسے قبر تک لے جائے آداد چاہتا ہے ہات عدادار سر پیٹ گریہ کرو یہ ایمان مظلوم ہے جس کا جنازہ ایک مرتبہ گھر سے گیا ہے دوبارہ گھر میں آیا ہے کس ہاتھ میں آیا ہے خون میں تر ہے جسم میں تیر پیوست ہے پہنے آئی ہے ایک مرتبہ بھائی کو گریہ کر چکی ہے دوبارہ گریہ کرتے آئی ہیں اب صرف گریہ نہیں کرتی بلکہ بھائی کے جسم سے تیر بھی نکالتی ہے اور جسم سے خون کو بھی صاحب کرتی بھائی